بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیف فلالو آپ دیکھ رہے ہیں اگی فود سیکرٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دال مونگ کی ریسپی ریسٹورنٹ سٹائل کا سیکرٹ شیئر کر رہا ہوں آپ اپنے گھر پہ دال مونگ بناتے ہیں یا کوئی بھی دال بناتے ہیں اس کا وہ فلیور نہیں آتا جب آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا فلیور ہوتا ہے اور ریسٹورنٹ سٹائل کی دال آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو یہ دال آپ اپنے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ریسٹورنٹ سٹائل کی مونگ دال بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار کی جائے گی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی یونیک امیزنگ ریسٹورنٹ سٹائل کا سیکرٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دال مونگ لی ہے میں نے یہاں پہ 300 گرام اور اسے پانی میں بھگو کے رکھیں گے اور واش کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ سوفٹ ہو جائے اور 15 سے 20 میٹ کے لیے اسے پانی میں بھگو کے رکھیں گے تاکہ ہماری دال اچھے طریقے کے ساتھ سوفٹ ہو جائے کوشش کیا کریں کہ دال جب بھی آپ بنائیں تو اس کو پانی میں ضرور بھگو کے رکھیں اسے ہاتھ کی مدد سے یہاں پہ تھوڑے سا واش کر لے گے تاکہ یہ گھٹلیاں نہ بن جائے جب ڈال کے اندر ہم پانی ایٹ کرتے ہیں تو وہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو اسے واش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اسے بھگو کے رکھ دے گے پندرہ سے بیس میٹ کے لیے اور اپنا مسالہ ریڈی کرتے ہیں اور پھر ایٹ کریں گے اپنی ڈال کڑائی میں اویل شامل کروں گا تھری ٹیبل سپون کے قریب اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا چوب گارلک جنجر آپ پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ایٹ کروں گا اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا ٹو عدد میں نے یہاں پہ لونگ کے لیے ہیں ون پیس میں نے سنمن کا لیا ہے اور ون پیس میں نے یہاں پہ تیز پتہ لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے فلیم آپ نے یہاں پہ لوٹو میڈیم رکھنی ہے اور اسے ایک سے ڈیڈ میٹ کے لیے یہاں پہ کک کریں گے تاکہ ہمارے گارلک جنجر کے اوپر ایک گولڈن سا کلر آ جائے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا ون لارڈ سائز کا میں نے یہاں پہ اونین دیا ہے اسے چوب کیا ہے اس طریقے کے ساتھ وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی یہاں پہ ایک سے ڈیڈ میٹ کے لیے کک کریں گے تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے بہت ہی یونک ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو انٹ تک دیکھئے گا ایک سے ڈیڈ میٹ کے لیے اسے یہاں پہ کک کریں گے تاکہ ہمارے انیون کا کلر چینج ہو جائے اس کا کچھا پن دور ہو جائے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا ون لارڈ سائز کا ٹمیٹو میں نے لیا ہے اسے بھی چوب کیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی یہاں پہ ایک سے دو میٹ کے لیے کک کریں گے تاکہ ہمارے ٹمائٹر کا بھی کچھا پن دور ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم اپنے سپائیسز ایٹ کریں گے میڈیم فلیم پہ آپ نے یہاں پہ ایک سے دو میٹ کے لیے اسے کک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ کک ہو جائے اور ایک گریبی کی شکل میں آ جائے اور ایٹ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے سالٹ کر لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے سالٹ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم جا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا ریڈ چیلی پوڈر ہاف ٹیبل سپون آپ سپائسی لیول بھی اپنی مرضی کے حساب سے کم جا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا کورینڈر پوڈر لیا ہے میں نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون وہ ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے خلدی پوڈر کا لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا ہاف ٹیبل سپون سابت زیرہ دال کے اندر زیرے کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا ہاف میگی لیا ہے میں نے یہاں پہ میگی کیوب لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا ایٹ کر سکتے ہیں دال کے اندر میگی کیوب کا بہت ہی اچھا اور یونک سا فلیور ہوتا ہے اور اسے یہاں پہ ایک سے ڈیڈ میٹ کے لیے کک کریں گے تاکہ ہمارے سپائسز اچھے طریقے کے ساتھ کک ہو جائے اور اسے یہاں پہ آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ کک کرنا ہے ہائی نہیں کرنا اور ہلکا سا اس کے اندر پانی کا ٹچ دیں گے تاکہ ہمارا مثالہ جو ہے وہ جل نہ جائے نیچے نہ لگ جائے اور اسے مزید یہاں پہ ایک سے ڈیڈ میٹ کے لیے کک کریں گے فلیم آپ نے یہاں پہ لو ٹو میڈیم رکھنی ہے اور ایٹ کر دوں گا یہاں پہ میں نے گرین چیلی لی ہے جنجر لیا ہے اور کورینڈر لیا ہے گرین خوشبو کے لیے وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے ایک میٹ کے لیے یہاں پہ کک کریں گے تاکہ اس کی خوشبو آ جائے اس کے اندر اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گا دال کا دال جو ہم نے بھگو کے رکھی تھی وہ ایٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے 300 گرام دال کو بھگو کے رکھا تھا 15 سے 20 میٹ کے لیے اور اسے اچھے طریقے کے ساتھ بول کو آپ نے صاف کر دینا ہے اور ایٹ کر دیں گے دال کو اور اسے بھی یہاں پہ 2 سے 3 میٹ کے لیے اوپن ہی کک کریں گے تاکہ یہ ہلکی سی فرائی ہو جائے ویڈیو اچھی لگ رہی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ان چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اوگی فوڈ سیکرٹ کو ہم آپ کے ساتھ ایسی ہوم میڈ اور کمرشل ریسیپیاں شیئر کرتے رہیں گے اور پانی ایٹ کر دیں گے یہاں پہ میں ایک لیٹر کے قریب اس کے اندر پانی ایٹ کروں گا بہت شکریہ ان بین بھائیوں کا جو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹری سے اور ہمیں بہت ہی اچھا ریسپونس آتا ہے آپ کا آپ کے لائک اور شیئر کی وجہ سے ہم ڈیلی آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیپی شیئر کرتے ہیں اور اس کے اوپر بوائل آ گیا ہے اب اسے میں دس میٹ کے لیے کور کروں گا تاکہ ہماری دال اچھے طریقے کے ساتھ کوکو جائے فلیم آپ نے یہاں پہ لوٹو میڈیم رکھنی ہے اور اسے دس میٹ کے لیے یہاں پہ کور کر کے رکھ دیں گے دس میٹ کے بعد اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور ہماری دال بھی گل جائے گی اور دال کے اندر تھوڑا سا لیکوڈ ہونا چاہیے پانی کا آپ اپنی مرضی کے حساب سے دال کو تھن یا تھک رکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگ رہی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ان چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اگی فوڈ سیکرٹ کو ہم آپ کے ساتھ ایسی ہوم میڈ اور کمرشل ریسیپیاں شیئر کرتے رہیں گے الحمدللہ سے دس میٹ کے اندر ہماری دال اتنے اچھے طریقے کے ساتھ ریڈی ہو جائے گی یہ ایک ریسٹوائنڈ سٹائل کا سیکرٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا دس میٹ کے اندر الحمدللہ سے ہماری دال یہاں پہ ہو گئے ہے ریڈی اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دال کے اندر تھوڑا سا لیکوڈ ہونا چاہیے جب دال ریڈی ہو جائے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے بہت ہی لائٹ کلر آ جاتا ہے الحمدللہ سے اس کا لیکوڈ پانی بھی اس کا برابر ہے اور دال ہماری یہاں پہ ہو گئے ہے ریڈی اب اسے تڑکہ دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے فور ٹیبل سپون یہاں پہ کوکنگ آئل ایٹ کروں گا میں پین کے اندر اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا گارلک جنجر اور گرین چیلی لی ہے میں نے یہاں پہ وہ ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پوڈر کا اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا زیرا ہاف ٹیبل سپون اور اسے ایک سے ڈیڈ میٹ کے لیے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ لائٹ گولڈن کلر آنے تک کوک کریں گے تاکہ ہماری دال کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ تڑکا لگ جائے اور اسے ایٹ کر دیں گے دال کے اندر اس طریقے کے ساتھ بہت ہی آسان وے ہے زیادہ کوک آپ نے نہیں کرنا اور اسے ایک سے دو میٹ کے لیے یہاں پہ کور کر دیں گے تاکہ ہمارے تڑکے کا فلیور اس کے اندر آ جائے اور ایک سے دو میٹ کے اندر الحمدللہ سے ہماری دال فائنلی یہاں پہ ہو گئی ہے ریڈی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ریسٹورنڈ سٹائل کا سیکرٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو فائنل لک مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ دال مونگ کی ریسپی کیسی لگی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسٹورنڈ سٹائل کا سیکرٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی گرین چیلی جنجر اور فریش کورینڈر کی گارنش اور ایک لیمن ایٹ کر دیں گے کوشش کیا کریں کہ آپ کی فوڈ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے اپنے اور اپنی فیملی کا رکھئے گا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ جڑے رہیے اگی فوڈ سیکرٹ کے ساتھ